پریت لوگ کہانی دہشت کی شوری کو اب کچھ دنوں تک اکیلے ہی سب کچھ کرنا تھا وجہ تھی اس کے پاپا کا کام کے سلسلے میں نیپال جانا اپنی ماں کے جانے کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب شور رہی ہوں خود کو اکیلہ محسوس کرے گا پاپا کا وعدہ تھا کہ وہ چل سے چل لوٹائیں گے مگر کب یہ تو کام ختم ہونے کے بعد ہی معلوم چلتا حالانکہ اس بیچ وہ اپنے گاؤں اپنی دادی کے ساتھ رکنے والا تھا مگر گاؤں گئے ہوئے اسے سالوں بیت گئے تھے اب تو وہ کسی کو ٹھیک طرح سے شاید پہچانتا بھی نہیں تھا پاپا کے نیپال نکلنے کے بعد دیش شام کی پرین سے وہ جیسے دیسے گاؤں پہنچ چکا تھا دادی نے خوش ہو کر شور رہ کو گھلے لگایا اور سب سے ملوایا شور رہ بھی اپنے چچیرے بھائی بہنوں اور چاچا کو دیکھ کر کافی خوش ہوا دھکان کافی تھی لہٰذا کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹ گیا اور اس کی آنکھ صبح کھلی اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سجاور تھی بھول کی بینی بینی خوشبو وہ مبتی اور پرساد میں مٹھائی آج کوئی تیوار ہے شور رہ خود سے یہ سوال کرنے لگا تب ہی پیچھے سے دادی بولی آج کیا خاص ہے یہ تمہیں شام کو پتا چل جائے گا اور مسکراتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی یہاں شور رہ پورے دن رات ہونے کا انتظار کرنے لگا اس نے دیکھا کہ گھر کی دہلیس پر دادی کچھ دیپک چلا رہی تھی وہ قریب گیا تب ہی شور رہ کی چاچا کا بیٹا بھول پڑا ارے سبھل کر بہر ساودانی سے چلو ورنہ چو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے شور رہ کچھ سمجھ نہیں پایا دادی اس کے چیرے کا بھاؤ پاٹ گئی اس نے شور رہ کو پانس پلائے اور بتایا دیکھو بیٹا دیان رکھنا پوری رات چاہے کچھ بھی ہو جائے غلطی سے بھی ان تیرا دیپک کو مت پجھانا اس سے پہلے کی شور رہ دادی کی کہیں بات کو سمجھ پاتا گھر کے اندر سے زور زور سے کھڑکی بٹھکنے کی آوازیں آنے لگیں وہ یہ سن کر گھبرا گیا اس نے حیرت میں سب کی اور دیکھا مگر سب کا چہرہ بلکل سن میں پڑھاتا تبھی شور کی دادی نے اسے چھپ رہنے کا ہشارہ گیا کچھ دیر بعد سب نے رات کا کھانا گیا اور پھر سونے چلے گئے دادی نے شور سے اپنے پاس سونے کو کہا مگر شور نے منع کر دیا اور کہا اسے اکیلے سونے کی عادت ہے اور پھر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا جاتی چاتے دادی نے اس سے کہا اچھا سنو اگر رات میں میں یا پھر کوئی اور بھی تمہیں پکارے تو اس آواز کو پھلکل نظر انداز کر دینا ان کے یا میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر شور تھوڑا ترہ ہوا دکھائی دیا مگر ہامی بھر کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا رات کے قریب ایک دو مجھے کی بیچ شور کو پیاس لگی اس نے دیکھا کہ اس کے چچیرے بھائی کے کمرے کی لائٹ چل ہوئے اس لیے اس نے اسے بکارا مگر اس کی آواز سنتے ہی اس کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اسے یہ بہت عجیب لگا اس نے پھر دادی کو بکارا مگر پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی اب وہ خود اٹھا اور پانی لینے کے لیے بڑھا تب ہی اس نے دیکھا کہ گھر کی کھڑکی کے باہر کوئی عورت کھڑی ہے جو اسے دیکھ کر مسکر آ رہی ہے اسے لگا وہ شاید دادی ہوں گی تو وہ اس کھڑکی کے قریب جانے لگا مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچا وہ عورت غیب ہو گئی شور کوئی اس سپنے کی طرح لگ رہا تھا لہٰذا وہ کچن لگیا پانی کا کلاس لیا اور لوٹنے لگا تب ہی غلطی سے اس کے کلاس سے پانی چھلکا اور ان تیرا دیوں میں سے ایک دیا پوچ گیا اچانک اس کے کان میں ایک تیخی چیخ سنائی تھی اس کے شریر کو تھنڈ میں گھیر لیا وہ کچھ سمجھ باتا اس سے پہلے اس کی نظر دیوار پر ٹنگے کانچ پر پڑی جہاں اس کی برچائی نظر آ رہی تھی اور سادھی نظر آ رہی بہت سارے دراغنی چہرے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کئی عورتیں لمبے لمبے بان لے کر سر چھکائے کھڑی تھی وہ ان سے پیچھے ہٹ پاتا تب ایک عورت نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور اس کے گلے کو جھکڑ لیا جیسے ہی وہ ہاتھ چھڑانے لگا اس عورت کا چہرہ اس کے بلکل قریب آ گیا شاہرے دیکھ چھلایا اور وہیں بھی ہوش ہو گیا اگلی صبح ایک بار پھر اس کی آنکھ کھلی پریوار اور گاؤں کے لوگوں نے اسے گھیر رکھا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے اسے کل رات کی وہ عورتیں پھر یاد آئیں وہ گھبرا کر اٹھا تو دادی نے شان کروایا اور کہنے لگی آرام سے چنتہ مت کرو ہم نے وہ دیپک دوبارہ جلا دیئے اس پر شور نے پوچھنے لگا دادی کل وہ سب کیا تھا دادی نے بتایا کہ بیٹا یہ سب ان کی ہی غلطی تھی انہوں نے کل رات کے بارے میں جان بھوچ کر اسے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ اسے ڈرانا نہیں جاتی تھی شور نے دادی سے پوچھا کہ وہ عورتیں کون تھی تب دادی نے بتایا کہ دراصل وہ اس گاؤں کی صدی عورتیں تھی جنہیں کئی سال پہلے زندہ چلا کر موت دیدھی گئی تھی ہر سال دہ رات وہ آتی ہیں تو گاؤں والے ان کی پوچھا کرتے ہیں اور سواگت میں دیپک چلا دی ہیں اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ بنا مان جاتی ہیں اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر صحیح زمیں پر دادی نے وہ دیپک جو شور نے غلطی سے پوچھا دیا تھا نہیں جلایا ہوتا تو شور کے ساتھ بھی کچھ بنا ہونا تہتا موسیقی موسیقی